پاکستان تحریک انصاف کے سینر ارنما اور وفاق کے وزیر شفقہ محمود صاحب شفقہ محمود صاحب سے ہم کچھ ہی دیر میں گفتگو کریں گے عارف نزامی صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بل آخر پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کا جو معاملہ ہے وہ بل آخر حل ہو گیا اور ایک اچھی اچھے انداز میں آفر کی حکومت نے اور اس کو اسی اچھے انداز میں قبول کر لیا اب یہ آفر مجبوری کے دہت کی تھی یا کیا ہوا نہیں چلیں کفر نوٹا خدا خدا کر کے کل تک تو یہی سٹینڈ تھا اگر ہم کئی کلپ سے کہا سکتا ہی جس میں انہوں نے کہا کہ سوالیں نہیں پیدا ہوتا لیکن جیسے کہ آیاد صادق جو سابق سپیکر ہیں انہوں نے اس کو ویلکم کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اچھا یا ویلکم یوٹن ہے خان صاحب کا تو چلیں انہوں نے مانا کہ کوئی چیز تو اچھی ہے چاہے یوٹن نہیں ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ جو بڑی ریزدبل ٹائپ کا کمپرمائز ہے کہ اگر کوئی متعلقہ آرڈٹ کا معاملہ ہوگا جو شہبازشری سے متعلق ہوگا تو ایک کمیلٹی جس کی سپرائی پیٹی اے کرے سب کمیلٹی تو اس سے ایک معاملہ جو ہے وہ تیہ ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے اور اس سے پہلی دوائی ہے یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک سو دس بارہ دنوں میں جو پیٹی اے ایک حکومت ہے اس میں کم از کم جمہوری عمل کے حوالے سے کوئی جاری اور ساری کرنے کے لیے جو پارلیمنٹ کے اندر جو معاملات جو ہیں to be in business اس کا آغاز ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ایک شروعات تو ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی باتیں شاہم حمد کو رشیدے بھی اس بارے میں کہی ہیں یہ تو صحیح ہوا لیکن بڑا ٹیکنیکل انداز میں شامد قریش صاحب نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی اور کو نامزت کر دیں ابھی بھی ہماری یہ خواہش ہے لیکن اگر اس کے باوجود آپ یہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو ہم قبول کر لیں گے لیکن عملی طور پر تو ٹھیک ہو گئے نا جی شفق صاحب سوالیکم کیسے مزاج ہیں ابھی آپ سے ربطہ نہیں ہو رہا تھا تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بڑا یعنی خود جو صحابق سپیکر ہے آیاز صادق صاحب نے کہا ہے چلے انہوں نے مانا تصریح کہ یو ٹرن جو ہے وہ کبھی ویلکم بھی ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ خاند صاحب کا بڑا ویلکم یو ٹرن ہے جو بپلک اکاؤنٹس کابلٹی پہ ہے آپ کی کیا رہا ہے اس معاملے میں ایک تو آیاز صادق صاحب جو ہیں وہ باتیں تو ظاہر میٹھی کرتے ہیں لیکن کٹ مارنے سے باز نہیں آتے تو ہم نے تو ریکنسیلیشن کی خاطر یہ کیا تھا کہ حالانکہ ہم ابھی بھی محسوس کرتے ہیں کہ اصولاً تو یہ ایسی بات ہے جو کہ وہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ you can't be a judge in your own cause تو زیادہ تر تو جو audit objections آنے ہیں وہ آرے ہیں نواز شریف صاحب کی حکومت کے اور ان کی اوپر شباز شریف صاحب بیٹھے ہوں گے ایس چیئرمن تو اس لیے لیکن ہم کیونکہ ہم ایک spirit ہم ایسی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم مل کے آگے چلیں ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے یہ رائمسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے وہ بن جائے چیئرمن لیکن اس کے بعد یاد صادق صاحب نے ایک نہیں بہت سارے اور بھی چوٹیاں کاٹنے کی کوشش کی اور پھر walk out کر دیا تو یہ ماحول کو ہم نے بہتر بنانے کے لیے کیا اور وہ ماحول کو مزید خراب کر رہے ہیں اچھا لیکن یہ دیکھنا یہ جو ایک لحاظ سے دکور انہیں middle way تو نکال لیا نا کہ ایک audit کام جو پیرا ایسا ہوگا جو متعلقہ ہوگا opposition کے دور سے تو اس کے لیے ایک سب کمیلٹی پی ٹی ایک کی سبرائی میں رکن کے بنا دیا ہے پبلک اکانورسٹریٹی کے رکن کی تو اس سے تو کچھ مدعوہ ہو جائے گا شکرد محمود صاحب ہاں ٹھیک ہے جی اس سے ضرور فرق پڑے گا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک anomaly ہے سارے جو چارٹر او ڈیموکرسی کے بعد جو یہ تیع ہوا تھا کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے پانچ سال پیورس پارٹی کی حکومت تھی تو اس کے بعد پی اے سی کے چیئرمن خرشید شاہ صاحب تھے جو کئی دفعہ اپنی ہی منسٹری جو پرانی تھی اس کے audit objections ان کے سامنے آ جاتے تھے اور ایک اور دو دفعہ انہوں نے باہر step out بھی کیا کہ ان کا اپنا case تھا لیکن اس سے فرق تو پڑتا ہے تو یہ ایک anamaly ہے اس کے لیے کوئی رستہ تلاش کرنا پڑے گا پنجاب میں میں نے سنایا کہ ایک سے زیادہ committee ہیں پتہ نہیں شاید committees ایک سے زیادہ کے بارے میں کوئی سوچا جائے کہ جو جن کے خود جن کے بارے میں audit objections ہوں وہ اس meeting میں موجود نہ ہوں شکر صاحب یہ میں تو واقف ہونا اور آپ بھی یہی تھے کہ جو پچھلا دور تھا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پی ایم ایل این اور پی پی بی کے درمیان ایک بک مکایا بلکہ خرشید شاہ صاحب کو leader of the opposition ان کے باس پارٹی کے اپنے ارکان نکتہ چینی کرتے تھے کہ یہ تو opposition کا حصہ ہے نہیں یہ تو پی ایم ایل این کا حصہ ہے یہ اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں تو اس لئے اس مکمکہ میں یہ معاملہ چلتا رہتا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ کی حکومت اتصاب کے عمل کو تیز سر کرنے کے اور شفاف کرنے پر کاربند ہے تو وہ اس public accounts community کی chairmanship شہباز شریف صاحب کو دینے کے باوجود بھی اس معاملے میں تو compromise نہیں کرے گی آپ کا تو کوئی مکمکہ نہیں نہ ہوا نہیں بلکہ جو people's party کا اور noon league کا مکمکہ ہے وہ تو اب صاف یہاں ہو گیا سامنے نظر آ گیا ہے کہ شفاف شریف صاحب جو زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے تو پیسے نکالنا چاہتے تھے وہ اب ان کے ان کی خوش آمد بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ میٹھے میٹھے الفاظ سے ان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو اندرونی مکمکہ ہے یہ تو people's party اور noon league کا ہے بلکہ people's party بڑے clever طریقے سے noon league کو استعمال کر رہی ہے اپنے مقاسد کی خاطر تو ٹھیک ہے وہ مکمکہ ہوتا رہے گا اور اس میں ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن میں ایک ضرور آپ کو کہوں گا کہ یہ جو اشرافیہ سیاسی اشرافیہ کا ایک طبقہ ہے جس نے پچھلے پندرہ بیس تیس سال میں باری باری حکومت کی ہے وہ ایک دوسرے کے ایب بھی چھپاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ایب کو مدد بھی کرتے ہیں تو یہ تو ایک بڑا comfortable club تھا جس میں corruption جو ہے وہ ایک common factor تھی تو اس میں دوروں نے بہت سارے کمائے ایک نے بھی کمائے دوسرے میں بھی کمائے ان کو problem یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت آگئی جو اس club کا حصہ نہیں ہے جو اس کو overlook کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو بیسے تو ڈیب کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے لیکن ہم اس کو کسی طور پر ذہنی طور پر اور فلسفیانہ level پر ہم کسی طور پر کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی corrupt شکل صحیح ہے شفقہ صاحب ایک اور معاملے کی طرف بڑھتے ہیں مراد صحیح صاحب نے کل جو پارلیمنٹ میں بیان دیا اس پر opposition کی طرف سے بہت شوش رابہ ہوا ہے اور کہیں ان کا مطالبہ جائز بھی لگتا ہے یہ نرو والا بیان جی انہوں نے کہا کہ سات لوگوں نے نرو مانگا اب ایک تو یہ کہ مراد صحیح صاحب کی کیا حیثیت ہے کہ ان سے نرو مانگا جائے تو تھا یہ کہ اگر اخلاقی طور پر پارٹی کے طرف سے ان پر دباؤ نہیں ہونا چاہیے خود مراد صحیح پر کہ اگر آپ کو یہ بات کہنے نہیں چاہیے اور کہہ رہے ہیں تو پھر اخلاقی طور پر آپ کو نام بتانے چاہیے اور یہی demand opposition کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے نام تو وہ بتا دیں گے اور وہ جو نرو کا مطلب یہ تھا کہ ان کی اپنی منسٹری کے کیونکہ آپ کو پتا ہے نیشنل ہائیوے authority اور یہ جو سارے communication کے جو معاملے ہیں ان میں عربوں روپے involved ہوتے ہیں اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ potential target تھے یا جنہوں نے کوئی بدنوانی کی تھی اور جن کو فکر تھا تو انہوں نے مراد صحیح صاحب کو اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے پہ ہاتھ آہستہ رکھے یا ہولا رکھے تو وہ جو میرا خیال ہے reference ان کا اس قسم کے NRO پہ تھا مطلب NRO سے مطلب تو آج کل یہ بن گئے کہا ہے نا کہ آپ کسی کو اپروچ کریں اور کہیں کہ میرے پرانے گناہ جو ہیں وہ ماف کر دو تو اس سلسلے میں تھا ان کا اب یہ کو پابندی ان پہ میرا تو نہیں خیال ہو لیکن شفق صاحب جب آپ کسی کا نام نہیں لیتے اور اشارتن کہتے ہیں کہ پارلومر میں بیٹھا ہوئے نام لیتے نہیں اگر آپ نام نہیں لیتے اور اشارتن کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ اس کو دباؤں میں لاکر کچھ اور اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ اس کو صرف دباؤں میں رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو بتانا نہیں چاہتے ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے اور اگر کسی نے کرپشن کیا تو پھر مراد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے دو قدم اور آگے بڑھیں اس معاملے کو نیپ تک لے جائیں عدالت تک لے جائیں کئی اور لے کر جائیں نیچرلی میڈیا کا تو خواہش ہوگی کہ نام فوری طور پر لیے جائیں سامنے آ جائیں لیکن مسئلہ تن انہوں نے سوچا ہوگا کہ ابھی نہیں کسی اور سٹیج پر نام لیں گے مجھے تو یہی سمجھ میں آئی ہے جی شفقت صاحب یہ پرویز سٹک صاحب پہ بھی آج کچھ برسیں ہیں شہباز شریف صاحب اور آج پہلی دبا پرویز سٹک نے بھی جواب دیا کہ جی مجھے کیوں سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی جا رہی ہے کہ یہ نیو کے معاملے میں لیکن یہ ایک کانسٹنٹ آپوزیشن کا نیریٹیو ہے کہ پرویز سٹک ہوں علیم خان ہوں کچھ اور لوگ ہوں وہ ان کے بھی کیسز میں مطلوب ہیں لیکن ادھر تو ان کو جناب چاہ پلے جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جی فرمائیے ادھر ان پہلے پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے تین مینے تو کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے اور پھر کچھ اتصاب کا عمل شروع ہوتا ہے تو یہ جو بات ہے یہ دورہ میارہ ہے یا حسن اتفاق ہے یا یہ کوئی طریقہ کاری ہے سر بات یہ ہے کہ سوال کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے اس کا سوال کا جواب تو نیب کے پاس ہی ہو سکتا ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دو سطح پہ کہ اگر نیب کے قانون میں کوئی تبدیلی کرنی تھی تو ان کے پاس دونوں جماعتوں کے پاس پچھلے دس سال تھے کسی وقت بھی مل کے نیب کے قانون میں تبدیلی کر سکتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب کا چیئرمن جو ہے ان کا مشترکہ انہوں نے اس کو سیلیکٹ کیا تھا تو اس لیے اگر ان کو کوئی شکایت ہو سکتی تو اپنے آپ سے ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ نیب کوئی گورنمنٹ کا مطاعت ادارہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے سے پوچھ کے یا ہمارے کہنے پہ چلے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے اور وہ اپنے ڈگر پہ چل رہا ہے باقی وہ کیوں کیا کر رہے ہیں اس کا جواب تمہیں خیر نیبی دے سکتے ہیں اور علی لیلان یہ کہا ہے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے نیب اور تحریک انصاف کا تو یہ اتنے انہوں نے ایک دبنگ انداز میں اور پارلیمنٹ کے فرور پہ کھڑے ہو گئے یہ کہہ دیا پہلی دبنی کل بھی کہا تھا نہیں خیر یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اس قسم کی بات کرنے میں ان کا کیا جاتا ہے کہہ دیں گے کہ چولی دامن کا ساتھ ہے سیاسی طور پہ کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے یہ کہنا تو کہہ دیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک خودمختار ادارہ ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے اور اس کا کوئی ہمارے سے انسٹرکشن نہیں لے رہا ہاں کل کو اگر ایف آئی اے کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس میں آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایف آئی اے جو ہے وہ گورنمنٹ کا ڈائریکٹ ادارہ ہے تو یہاں پہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے نیب بالکل خودمختار ہے لیکن شفقت صاحب جو ناکدین ہیں کہتے ہیں کہ یہ خودمختار تو ہے تو کیا آپ پاکستان میں جو صرف کرپٹ لوگ ہیں وہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل پی پی بی میں ہیں اور وہ لوگ جو کہ انہی پارٹیوں سے آپ کی پارٹی میں آئے ہیں وہ ڈریکلین ہو گئے ہیں مثلا پرویز علیہ صاحب کے بھی کئی پرنٹنگ کیسز ہیں تو یہ جو تضاد ہے اس کی وجہ سے کچھ جو مورل ہائی گراؤنڈ ہے نا نیب کا بھی تھوڑا سا ہرٹ ہوتا ہے اور آپ کا بھی اور جو کلویزن کا الزام لگتا ہے اس وجہ سے لگتا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ نیب انکواری بہت ساری چیزوں کی کر رہی ہے انہوں نے عبران خان صاحب سے بھی بیان مانگا ہے پرویز خٹک سے بھی مانگا ہے باقی لوگوں سے بھی مانگ رہے ہیں لیکن میں پھر گزارش یہ کروں گا کہ اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں کیونکہ نیب جو ہے میں یقین ہے مجھے اس بات پر کہ وہ حکومت کے مطاعت نہیں ہے اب وہ کیا ان کا ٹائم ٹیبل ہے کس طرح کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں لیکن یہ تو ضرور ہے کہ یہ اس قسم کی کاروائی جو ہو رہی ہے اسے تھوڑا سا تاثر تو یہ ضرور اپوزیشن استعمال کرنے کے قابل ہو گئی ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے لیکن یہ تو پاور میں تو یہ تھا دس سال سے تو اگر دس سال سے یہ پاور میں تھے تو ٹارگٹ بھی یہی ہوں گے نا کیونکہ انہوں نے پاور کو مسیوز کیا اور اس لیے اس میں جو بھی آگے کا ایکشن ہے وہ نیب سے ہی پوچھا جا سکتا ہے لیکن تاثر کیونکہ گرفتاریاں ان کی ہو رہی ہیں دس سالہ حکومت ان کی تھی اس لیے یہ تاثر ضرور ابر رہا ہے اس کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا اگر یہ تاثر آتا ہے تو کیا ہمیں کو فائدہ ہے ہمیں تو نقصان ہے یہ ایک حقیقت ہے انکار نہیں کیا جا سکتا شفقہ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جب کیابنٹ میٹنگ ہوئی ہے تو ہم موقع سے یہ پوچھتے رہے ہیں کہ آپ کو کتنے نمبر ملے ہیں ہم نے شیخ رشید صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا ہے دس بٹا دس اے ون کارکردگی رہی ان کی کچھ لوگوں کا رزلٹ اچھا ہے کچھ کو آوان لہ میں ان کے رائٹ ہائیر سائز ہاتھ میں پکڑا گئے ہیں کچھ کو بھائیں ہاتھ میں پکڑا گئے ہیں تو آپ کی کارکردگی کو کتنے نمبر ملے ہیں بارال مجھے نمبر ہوں گا تو نہیں پتا لیکن عمران خان صاحب ہماری منسٹری کی کارکردگی سے بہت مطمئن ہے بہت خوش ہے ہم نے بڑے میجر پروگرام پہلے سو دنوں میں لانچ کیے ہیں ہم نے آؤٹ آسکول چلڈن کا پروگرام لانچ کیا ہے ہم سنگل نیشنل کریکلم کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم کالٹی امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ہنر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے معاملات جن کو پہلے کسی نے اتنے بڑے سطح پہ ٹچ نہیں کیا تھا ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں تو مجھے تو یقین ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے برملا کہا بھی ہے اور وہ بہت مطمئن ہے ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کی ایڈوکیشن منسٹری کی کارکردگی سے کس کی کارکردگی سے ناخوش دیکھے ہیں سر کیابنٹ میٹنگ میں عمران خان صاحب کس سے ناخوش تھے کس منسٹری کی کارکردگی سے ناخوش نظر آئے نہیں ہرانے کے بات یہ ہے کہ بائی انڈ لارج پرفارمنس ساری منسٹری کی ٹھیک تھی کیونکہ بڑی محنت کی سب لوگوں نے پہلے سو دنوں میں اور انشاءاللہ یہ محنت آگے بھی جاری رہے گی ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ اسی درس ہی شیف کو سب سوال ہو رہتا ہے بہت بڑا کہ کیابنٹ کے ممبرز کی انڈویجلی تو پرفارمنس ٹھیک تھی لیکن گورنمنٹ کی جو پرسپشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں بنی سوال دنوں میں اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید انفرمیشن منسٹر کو بھی اس معاملے میں خاصا ذرا گریلنگ ہوئی کہ بھئی حکومت کی پروپر پروڈیکشن نہیں ہو رہی آپ کا بھی خیال ہے کہ یہی ایک مرض ہے اگر کہ یہ مشکل کام ہے برا میرا خیال ہے کہ مختلے وجوہات کی بنا پہ مختلے وجوہات کی بنا پہ یقیناً ہماری جو پرسپشن ہے میڈیا میں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ایک غلط تاثر ابرا ہے کہ حکومت کی کارتگردگی اچھی نہیں ہے اور یہ کیوں ہے اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں پتہ نہیں یہ بھی سنا گیا ہے کہ اشتہارات کی بندش کا بھی اس پر کوئی اثر ہے باقی چیزوں کا بھی اثر ہے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں کسی کے پر الزام نہیں لگانا چاہتا لیکن اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے اور میرے ذہن میں تو مجھے مکمل یقین ہے کہ جو میڈیا کی طرف سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور جو حقیقت ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے پروفارمنس بہت بہتر ہے پروجیکشن جو ہے وہ بہت پور ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اشتہار دے رہے ہوتے سر تو پھر جو آپ کے عثمان بوزار صاحب ہیں ان پر کوئی تنقید نہ ہو رہی ہوتی یا آپ کے ڈالر کی ڈی ویلیویشن پر کوئی تفسریں نہ ہوتے یعنی یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کارکردگی تو بہت اچھی ہے لیکن ایڈز نہیں دیا یہ آپ کا انیلیسز ہے نہیں نہیں آپ نے تھوڑا سا اس کو زیادہ اگریجریٹ کر دیا میں نے کہا تھا شاید اس کا بھی کوئی رول ہو مجھے اپنا عارب نظامی صاحب خود بھی ایڈیٹر ہیں اور وہ انڈسٹری کو بخوب بھی جانتے ہیں تو میں بھی کسی زمانے میں انفرمیشن منسٹر رہا ہوں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے نون لیگ کے زمانے میں عربوں روپے عربوں روپے جو ہیں وہ اس مد میں ڈالے گئے اور سپیشل کیمپینز لانچ ہوئیں اور تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا یہ تو حقیقت کو جھٹلانے والی بات ہوگی اگر یہ کیا کہا جائے کہ جو ایڈز کا کوئی رول نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ورکنگ جنرلسٹ کی میں بات نہیں کر رہا ورکنگ جنرلسٹ جو ہیں وہ بہت تہیز اپنا جام فشانی سے اپنا کام کرتے ہیں لیکن مالکان تو بزنس پہنے ہیں ان کا اپنا بزنس انٹریس بھی ہے ان کے باقی چیزیں بھی ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ اثر تو پڑتا ہے اس چیز کا چاہرے ہیں ایک بریک لینے نہیں ہے سر مختصر سا بریک ہے بعد واپس آتے ہیں شفقت محمود صاحب سے مزید باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ زیادہ ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں شفقت محمود صاحب آج کل نیاب جو ہے وہ تختہ مشک بناوا ہے ہر ایک کے لیے اپوزیشن کے سب لوگ بالخصوص بہت رگیز رہے ہیں کالیسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج ابھی جو شباشر صاحب نے کہا وہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ دلائل کچھ سٹرانگ بھی ہیں اپوزیشن کے پاس مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دو مہینے سے رکھاوا ہے شباشر صاحب کو تو آپ ابھی تک ان کے خلاف لے کر کیا ہیں ریفرنس صاحب فائل نہیں ہو سکا اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ مزید ان کو ریمانڈ نہیں دیا گیا نیاب کو ان کا تو آپ اور پھر دوسری طرف شباشر صاحب کو لگتا ہے کہ اس کے باوجود مجھ پر ریفرنس ضرور آئے گا بدلہ لینے کے لیے آپ کے خیال میں نیاب جو انیشیئٹ کر رہی ہے کیسز مختلف لوگوں کے خلاف اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا رہی یہ تاثر ہے یہ تاثر آپ کے خیال میں ٹھیک ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ نیاب جو ہے وہ ان لوگوں کو ہاتھ ڈال رہی ہے جن کو کبھی کسی نے ہاتھ ڈالا نہیں تھا ہمارے ملک میں بدقسمتی سے لوٹ بار جو ہوئی ہے اس کے اوپر کبھی کسی کے صحیح اکاؤنٹی بیلٹی نہیں ہوئی اب وہ اکاؤنٹی بیلٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں یہ جو وائٹ کالر کرائم ہوتی ہے اس کے اندر جو کیسز ہیں ان کو بناتے ہوئے ٹائم لگتا ہے تو ویسے تو اس بات کا جواب نیاب کو دینا چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جن کو کٹھا کرنا رابر میں لانا تو اس پر وقت لگتا ہے اس لیے جن لوگوں پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے اطلاق وہ ان کو موقع مل جاتا ہے کہنے کا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے دوسرا ہماری جو سیاسی اشرافی ہے خاص طور پہ وہ جمہوریت کو اور جمہوریداروں کو ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کرتی ہے کہ جی میں پارلیمنٹ میں ہوں اگر میں پارلیمنٹ میں ہوں تو اس لیے مجھے ہاتھ نہ لگایا جائے بھئی اگر آپ پارلیمنٹ میں ہیں تو آپ قانون سے بہلتر تو نہیں ہیں اگر آپ اچھا جی آپ پروڈکشن آرڈر آ گیا آپ کھڑے ہو کے آپ جو لوگ آپ کی تفتیش کر رہے ہیں ان کو گالیاں دو مجھے بتائیں کہ کہاں یہ ہوتا ہے کہ تفتیشی داروں کو سرعام گالیاں دی جا رہی ہیں ان پر پریشر یہ سارا کا سارا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ ان اداروں کو پریشر میں رکھو اور تاکہ وہ اپنی صحیح قسم کی تحقیق اور تفتیش نہ کر سکے تو میرا خیال ہے کہ نیب کو اس ایفرٹ کو سمجھنا چاہیے اور رزیسٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ سارے کا سارا ایفرٹ جو صرف ہے کہ نیب پر پریشر پڑے اور یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے اس کا حساب کتاب نہ ہو لیکن شفقت صاحب اس موضوع سے آگے جلتے ہیں ویسے تو دیکھے نا انصاب نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوئے نظر بھی آنا چاہیے وہ شاید اس وقت یہ پورے نہیں ہو رہے اب یہ جو آپ نے اپوزیشن میں آج ایک بہت بڑا سی بی ایم تو ہو گئے نا شہباز شریف صاحب کی پبلک اگامس کمیلٹی والا اب یہ دوسرا میرے خال سے ریلی کر رہے ہیں اس بات پہ کہ خاجہ سعاد رفیق کو کے پروڈکشن آرنے جاری کیے جائیں نایشن سیزن بی کا سیشن ریٹنٹ کرنے کے لیے اس پہ بھی کچھ سوڑی تھی پیشرفت ہو رہی ہے مجھے اگزیکٹلی تو اندازہ نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے پیشرفت ہوگی میرا خیال ہے کہ ایونچولی ان کے پروڈکشن آرڈر بھی ہو جائیں گے وہ شاید کچھ ریفرنس کیا ہے سپیکر صاحب نے اٹرنی جنرل کو کچھ قانونی نکتوں کی اوپر آپ کا پتہ ہے کہ سعاد رفیق کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی تھی تو اس لیے وہ بھی ایک قانونی نکتہ ہے تو میرا خیال ہے کچھ قانونی چیزوں کے میں گائیڈنس لینے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے لیکن ایونچولی مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی بیل جو ہے ہاں وہ آرائی ٹھائم کا ہوئی جائے گا پیر خال سے اچھا یہ شفقت میں ہوں سب یہ بتائیے کہ جو اس جنوبی صوبے کا معاملہ ہے یہ تو آپ کو لگتا کہ نبی کھٹائی میں پاڑ گیا ہے کہ اس مرلے پہ تو یہ ممکنی نہیں جب تک آپ کی مجارٹی نہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کی یہ حکومت تو شاید سہوتہ پنجاہ تک مدود ہو کر رہ جائے ویسے بھی صوبوں میں تبدیلی کے لیے آپ کو کانسٹویشنل مینٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے ووٹ نہیں ہے کانسٹویشنل مینٹمنٹ کے لیے لیکن اس کی طرف پیشرفت ہو گئی ہے صوبہ ساؤت پنجاب کے صوبے کے لیے جو ایڈمنسٹریٹیو ریجمنٹ تیاری کرنے کے لیے چاہیے وہ تو شروع کر دیا ہے وہاں پہ کچھ لوگ بھی میں نے سنا ہے جا رہے ہیں جو کہ جن کا ہیڈکورٹر بھی وہاں پہ ہوگا کوئی ایڈیشنل چیف سیکٹری کوئی ایڈیشنل آئی جی اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ یہ کام ابتدائی شروع کر دیں گے میں آپ کو بتاؤں کہ میں کیونکہ تھوڑا سا میرا تجربہ ہے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کا تو جب زلے آپس میں تقسیم ہوتے ہیں تو اس میں کم از کم بھی کم از کم بھی سال سوا سال لگتا تھا زلوں کو ایک زلے سے دو زلے بنانے میں تو یہ تو صوبوں کو تقسیم کرنے کی بات ہے یہ بہت لمبا کام ہے اس میں ایڈورسٹیٹیو ایشوز بہت زیادہ ہیں بہت سارے معاملات ہیں جن کو تیار کرنا پڑے گا تو اس کے لیے جو بنیادی کام ہے میرا خیال ہے وہ شروع ہو گیا ہے اب یہ جو چھیمہ صاحب ہیں وزیر ہاؤزنگ جو چودی پرویز الائیک کی پارٹی کے رکن بھی دفتر آسمی ہیں ان کو کس طرح بنائیں گے وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قبول ہی نہیں ہے جب تک آپ بہاولپور کو لکسوبہ نہ بنائیں وہ کہتے ہیں ہمیں کہ لاہور سے نکل کر اور ملتان کے رحم مکرم پر نہیں آنا چاہتے ہیں اسے بہتر ہے لاہور میں ہی رہے ہیں نہیں وہاں پہ کچھ ساؤت پنجاب کے کچھ علاقوں میں جہاں پہ زیادہ تر پنجابی لوگ جو ہیں جو گئے ہوئے ہیں جو سیٹلر ہیں وہاں پہ اور سیٹلر پنجابی جو ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تو ان کی خواہش تو نہیں ہے کہ الگ صوبہ جو ہے وہ بنے لیکن ان کی خواہش کی بات نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ اس وقت انمینجبل ہے بہت بڑا صوبہ ہے غالباً کوئی گیارہ یا بارہ کروڑ کی عبادی ہے تو دنیا کے تو بے شمار ممالک ہیں جن سے پنجاب بڑا ہے تو میرا خیال ہے کہ انتظامی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی ہر لحاظ سے کیس بنتا ہے کہ ساؤت پنجاب میں ایک صوبہ بنے صحیح ہے شبکر صاحب خود حکومت کے لوگ اور فواج جو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہ کہتے کہ دو ایشیوز ہیں ہمارے سامنے اس وقت ایک گورنرز ہے اور ایک جو ہے ایک اکانومی ہے یہ جو دوسرا بہت بڑا مسئلہ بیروکریسی ہینڈل نہیں ہو پا رہی یا ہاتھ میں نہیں آ رہی یا کام نہیں ہو پا رہا آپ کے خیال میں کتنا مشکل ہے یہ اور کس حد تک اس ایشیو کو ایڈریس کر لیا ہے حکومت نے ظاہر ہے گورنرز تو پھر تب ہی آگے بڑھ پائے گی کہ کیسے آپ کریں گے جب تک آپ اس ایشیو کو ایڈریس نہیں کر لیتے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں جن کو آپ مدنظر رکھ کے اس پہ کوئی رائے دے سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ آزاد ہونے چاہیے انڈیپیڈنٹ ہونے چاہیے اٹالومس ہونے چاہیے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ عوام جب اپنے نمائندوں کو الیکٹ کر کے بھیجتی ہے تو عوام کے توقعات ہوتے ہیں ہم لوگ کوئی کوئی مارشل لاؤ کی پیداوار نہیں ہیں ہم نومینیٹڈ نہیں ہیں ہم لوگ الیکشن جیت کے اس مقام پہ پہنچے ہیں اور اس کے عوام کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں تو اس لیے جو بیروکرسی ہے اس کا رول جو پولیٹیشن کی جائز اور قانونی پولیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور مدد بھی کرنی ہے پولیسی بنانے میں بھی مدد کرنی ہے تو اب اس کے اندر اگر کوئی لوگ جو ہے وہ اپنی ہماری اٹالومی جو دینے کی خواہش ہے اس کو یہ سمجھ لیں کہ اس کی وجہ سے وہ انکار کر سکتے ہیں حکومت کے حکامات کو بجا لانا یا کچھ اور ایسی بات ہے تو وہ میرا خیال ہے غیر مناسب ہے میں خود سیول سرونٹ رہا ہوں یہ ایک الیکٹیشن گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ جو بیروکرسی ہے اس کو حکم دے اور بیروکرسی جو ہے اس کے حکم پہ چلے تو اس لیے یہ کچھ ٹینشن ایک دو جگہ پیدا ہوئی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آج ستہ آج ستہ یہ ٹھیک ہو جائے گی کلیرلی الیکٹڈ گورنمنٹ کا ایک مینڈیٹ ہے اور اس مینڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے اس جو بھی اقتضامات لینے ہیں وہ کسی نے اس پہ عمل درامت کرنا ہے اچھے شفقہ صاحب ایک اور بھی آپ کے ذمہ ہے آپ کی وزارت کا یہ غالباً یہ جو جو وی آئی پی منشنز تھی گورنر ہاؤس، چیپ منسٹر ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس ہاؤس ان کو پریزیڈنسی بہتر مصرف لے لانا یونیورسٹی بنانا ہے یہ اس قسم یہ لیکن مجھے میری اپنی اطلاعی ہے کہ بعض معاملات میں آپ کے اپنے ہی جو ان کے جو مقین ہیں وہ خود ہی رسر کر رہے ہیں مثل یہ ہے کہ گورنر ہاؤس لاہور میں گورنر سرورز آپ کہتے ہیں میرے رہا تھا بہت بڑا سراف ہے لوگوں کو میں نے یہاں رسیف کر رہا ہوتا ہے آپ مجھے کیسے کہتے ہیں کہ میں اپنا دفتر منتقل کرو یہاں سے حالانکہ پہلے انہوں نے یہ ایسا کہا تھا پھر اسی طریقے سے یہ بتائیں کہ یہ جو دیوار والا گرانے والا معاملہ تھا کہ اتنی ایک طرح حکومت بچ کر رہی ہے دوسرے طرف اتنے ایکسپنسر سے دیوار گرائیں گے پھر جنگلہ لگائیں گے یہ کیا معاملہ تھا دیکھیں جی پہلے تو بات یہ ہے کہ ہماری جو ہم نے جو پہلے بار بار کہا تھا اور عمران خان صاحب بڑے سالوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو عمارتیں ہیں بڑی بڑی سرکاری اور ان کو عوام کی کوئی ایکسس نہیں ہے ان تک تو عوام کی ایکسس ہو رہی چاہیے اور انہوں نے کئی دفعہ جلسوں میں بھی یہ کہا تھا کہ جب میں الیکٹ ہوں گا تو میں گوانر آنس کی دیوار کو گراؤں گا اس کا مطلب ایک سمبولک تھا کہ یہ جو فاصلہ حکمرانوں کے درمیان اور عوام کے درمیان ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ جو پلین تھا اس میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہوا اویلہ ہو گیا حالانکہ یہ کوئی بات اتنی بڑی نہیں تھی کہ جو مال کا پورشن ہے جو کہ میرا خیال ہے غالباً پچاس گز سے بھی زیادہ نہیں ہے کہ جی اس پچاس گز پہ جنگلہ لگے گا تاکہ باہر سے جو ہے نظر دنیا جہان میں جو سرکاری امارات ہیں بائٹ ہاؤس دیکھ لیں آپ بکنگم پیلس دیکھ لیں باقی دیکھ لیں ان سب کی اوپر سی تھرو گریلز لگی ہوئی ہیں تو یہ کوئی اتنا کوئی انہونی بات نہیں تھی کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیوار ہیریٹیج ہے دیوار بالکل ہیریٹیج نہیں ہے ہیریٹیج کی بیلڈنگ جو اندر ہے جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا یہ دیوار جو ہے جو مجھے یاد ہے کہ یہ لیٹ ففٹیز یا سکسٹیز کے اندر یہ دیوار کرسٹرکٹ ہوئی تھی پہلے یہ دیوار بھی کسی اور نویت کی تھی تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جو ان کے مکین ہیں وہ وہاں پہ ان کا چھوٹا سا دفتر ضرور رہے گا لیکن باقی جو گھر ہے اس میں میوزیم بھی ہوگا آٹ گیلری بھی ہوگی اور یہ بات درست ہے کہ گورنر ہاؤس کے کوئی ڈیڑھ سو کے قریب سٹاف ہے جو وہاں پہ کام کرتا ہے دو سو کے قریب ملازمین ہیں جب وہاں پہ رہتے ہیں تو فیزیکلی ان کو وہاں سے ہٹانا جو ہے وہ پرابلم تھا اس کا لیکن وہ سارا گورنر ہاؤس استعمال نہیں کریں گے اس کا ایک چھوٹا پورشن استعمال کریں گے اور باقی جو ہے کنڈکٹر ٹورز ہوں گے یعنی کہ عوام کو لائے جائے گا اور وہ ایکسس ہوگا کہ وہ آپ نے دیکھا کہ الوی صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس کا ایکسس دیا ہاں البتہ پی ایم ہاؤس جو ہے وہ شروع ہیں اور وہ یونیورسٹی بڑھیں گی اور باقی جتنے بھی گورنر ہاؤس سوائے نتیہ گلی کے جو کہ ہوتل بنے گا باقی جتنے بھی ہیں وہ ان کو پبلک کو ایکسس ہوگا اور وہ پبلک وہاں پہ جا کے ان کو دیکھ سکے گی بہت شکریہ بہت شکریہ شفکات پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے مسئلہ اصل میں نظام تب ہوتا ہے کہ جب مختلف نوئیت کے بیانات آ جاتے ہیں اب اسی ایشو پر دیکھ لیں پہلے کلونیلزم کی نشانیز کو قرار دیا گیا پھر اس کو کہا چوہان صاحب نے کہ یہ ورسہ نہیں ہے یہ ہیریٹیج نہیں ہے یہ تو ایک دفتر ہے اب شفکت محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ورسہ اندر والی بلڈنگ ہے باہر والی دیوار نہیں ہے پھر عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ نہیں یہ مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ باہر سے کنکریٹ ختم ہو اور نظر آئے تو جب بیانات اتنے مختلف طرح کے آئیت ہیں تو کنفیونٹہ پیدا ہوتا ہے یہاں تک تو شفکت صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ دیوار کو ایریٹیک دی ہیں اور اس دیوار کو انچہ کیا تھا سیکیورٹی ریزنز کے لیے گورنر خالد مقبول صاحب کے دور میں جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے لیکن یہ اگر یہی کریٹیریہ ہے کہ جو بیوٹی ہے اس کی نظر آئے اور وہاں جنگلے لگنے چاہیے تو پھر تھوڑے سے آگے چلے جائیں پھر ایچ ایسن کالج کیوں کی دیوار کو کیوں نہیں اڑھانا چاہیے سب سے اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے وہ وہ اور بات ہے کہ ہماری جو اشرفی اگلاس جس کا ذکر کر رہے تھے یہ دپکہ سیاستدان خاص طور پر جو ہے عمران خان صاحب سمیت وہ سب اس کو ریزرس کریں گے اس کی وجہ سمپل ہے کہ ایچ ایسن کالج ان کے فارغل تعلیم ہے جو ہمارا حکم ران دپکہ ہے تو وہ کیوں کر اس سے برداشت کرے گی لیکن دیکھا جائے تو اگر واقعی آپ نے اگلیٹری نظم لانا ہے تو پھر یہ ایچ ایسن کالج ایک چیف کالج جو ہے ایک جگیردار آنا جگیر ہی پڑھتے نا جگیردار انگریزوں کے وہ جو خاص الخاص کیا کہتے ہیں ان کو خانوادے جن کو لوگوں میڈل میڈل ملے ہوئے تھے جگیریں ملے ہوئے تھیں ان کے اور ان کے بچے وہاں پڑھتے تھے خضر آیار ٹوانہ سے لے کے اور نیچے تھا اور اب آپ کو بتا ہے گورنر آس تو ایک طرف رہا ایک چیف کالج جو ہے شروع مال سے ہوتا ہے اور ختم ہوتا جا کے وہ دوسری طرف سندرداز روڈ کی طرف خندی جڑ لیکن اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرتا اسی طرح پھر آپ آگے آجائیں ایڈمینسٹرٹیف وہ جو سیول سرس اکیڈمی ہے وہ بھی ایک تاریخی بڑھ لگا ہے ادھر بھی کچھ جگہ دیوار آئے کچھ جگہ نہیں ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ لارس کرٹن ہے اس کے کے لئے دیوار ہوتی تھی تو جب یہ نواز شریف صاحب چیف انسٹر بنے تو انہوں نے گرا دی گرا دی تو اس زمانے میں بڑی الیگیشن لگی کہ یہ اپنے سٹیل ملک کو فائدہ بجان ہے کہ لیکن بات ٹھیک ہے اگر سکورٹی کے پروگرام کو نظام کو اچھا بنایا جائے تو یہ سب جکل کھول دینا چاہیے جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کرٹیریہ تو برابر ہی ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اس لئے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آج سپریم کورٹ میں جو امپورٹنٹ کیسز تھے نواز شیف صاحب کے خلاف ایک اور جی آئیٹی بن گئی ہے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی فیصلہ آیا تو ان تمام چیزوں بات کرتے ہیں مختصر بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں نظامی صاحب اس سے پہلے کہ ہم کورٹ میں جو آج امپورٹنٹ کیسز ہوئے ہیں اس پر آئیں یہ جو شفقت صاحب ابھی بات کر رہے تھے چلیں شفقت صاحب پر بھی آنے سے پہلے میں ایک اور موضوع کی طرف لے جاتا ہوں کیونکہ ہمیں شوکت بسہ صاحب نے جوئن کیا جو انہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کو جوئن کیا تو شوکت بسہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کی یہ خبر آئی اور تصویریں آئیں سوشل میڈیا پر لوگوں نے آپ کے پرانے کلپ نکال کر لگانا شروع کر دیا جس میں آپ نے امنان خان صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں کیے میں نہ تو دھرانا چاہتا ہوں نہ میں وہ کلپ نکال کے چلانا چاہتا ہوں لیکن آپ ایک ورکر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنا عرصہ آپ نے کام کیا اور بڑا آپ نے آگے جا کے ڈیفینڈ کیا اور مشکل وقت میں جب کوئی اور قیالت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا تو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تھے آگے ہمارے شوز میں یہ اتنا کڑا فیصلہ آپ کو کیوں کر کرنا پڑا شوکر بسار کسی نالت کی خاطر کسی عوضے کی خاطر کسی ٹکٹ کی خاطر میں احسد نہیں جیا اگر میں نے جانا ہوتا تو میں لیکشن پہ پہلی ڈیفینڈ کرتا آپ اندازہ کریں یہ شوکر بسار وہ کارپون ہے جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اس قاتلانہ حملے میں میرا پیجز شہید ہوا اور اللہ نے مجھے زندگی دی اور ہوا کیا میں آپ کو دس سفاق قاتل کے پاس گیا مارنا چاہتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو رات سبر میں وہ باہر ہو نہیں سکتی اللہ نے مجھے زندگی دی وہاں پر جو انگیسٹیگیشن ہوئی اثر تمام جنہیں وہ وہاں پر جو پر مخالف بائیسل والے اور یاد وراغ پرگرہ انہوں نے پلینڈ کر کے مرڈر کیا پولیس کے ساتھ ان تمام کو مرڈر ٹاؤن کے اس طرح بے گناہ کر دیا گیا اور اس نے پی ایس کے یتین بچے کھڑکوں پر رو رہے ہیں کوئی انصاف نہیں ملا بارل میں اب چیو گیا ہوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ باتیں تو میں بیٹھوں گا میڈیا پر بتاؤں گا کہ جو خان صاحب کی ظاہرے ایک لیکشن سے پہلے میں نے ان کو بھی تنقید کرتا تھا میں نے ان کو بھی تنقید کرتا تھا ایمین میری پارٹی تو کچھ غلط کرتا میں سے تنقید کرتا تھا خان صاحب کی جو ایک کمیٹمنٹ تھی جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو کرپشن ہے اس کے اوپر جب میں نے دیکھا کہ بطور پرائم میسٹر بھی جس دھادگی کے ساتھ انہوں نے اپنے پرائم میسٹر کے اوزے کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں اور پھر اسی طرح ان کی ان تالرنس ہے زیرو تالرنس ہے ان کی کرپشن کے اوپر انہوں نے جس طرح آپ نے گزرہ کے اوپر شیکنڈ بیلنس رکھا جس طرح رہا تھا تو میں ان کی کمیٹمنٹ ان کی دیووشن اور ان کی اس بات سے باقی میں کہتا ہوں انسان ہے ہر انسان کے اندر کوئی بھی انسان پورا نہیں ہے بسرد صاحب یہ تو بات ٹھیک ہوئی آپ کی لیکن آج بڑا آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں ہم جنڈا وڑنا تو پینا دیا انہوں نے آپ کو سکارف پی ٹی آئی کا یہ گفتگو کیا ہوئی خان صاحب سے آپ کی کوئی دیکھیں میں میرے پاس انفاظ نہیں ہے کہ میں خان صاحب کو شریعہ دات کروں اس لیے کہ خان صاحب کے اوپر میں نے بہت سمچی دی اور میں نے آج کوئی بڑا بھٹا پایا اور یقین مانے میں خود پیر کر رہا تھا کہ شاید مجھے وہ بات سے جو میں سکرتا رہا شاید نہیں کرنی چاہیئے تھی انہوں نے مجھے جاتے یہ کہا کہ وہ ہمیں آپ کے آنے کی بہت سکرشی ہے ہمیں آپ آپ کے اس پولیٹیکل برسر ہیں آپ کی کنٹیوشنیا پولیٹکسی چندر اور آپ نے سیاست میں دیکھیں میں مجھے جانتے ہیں کہ شاکت بسدہ میں آج آپ کے چینل کی ذری کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرم کی ذری کر رہا ہوں بہت دیکھا جاتا ہے تو پروگرم میں کہتا ہوں کہ میں نے جتنی عمر شیافت میں گزاری ہے کوئی آدمی اکھا کے کہ شاکت بسدہ یہ تو نہیں ہے بلکہ صحیح شاکت صاحب لیکن آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑی ہے یا پیپلز پارٹی نے آپ کو نکال دیا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کہتی ہے آپ نے الگ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ نے واپس آنے کی کوشش کی ہم نے نہیں لیا پیپلز پارٹی کا موقف یہ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیلی فن پیپر سے ہوں میں بات کو ساری ایک پیٹر کروں آکے جب شاکت بسراج جیسے کارسن کو جس نے آپ کے سامنے جدو جہد کی پاکڈوڑ کی اور میں پھر کہتا ہوں میں اپنی وہ شہید رانی شہید قائد کا میں شاید میرے اصلاح الفاظ نہیں کا نام جنہوں نے پارٹی میں مجھے ٹکٹ دی مجھے نوازہ مجھے آگے لے کر آئے اور میں پارٹی کو لے کر آگے چلا لیکن شاکت بسراج جب شاکت بسراج ہلکے میں ہر ہلکے کی کالٹیکس ہوتی ہے گراؤنڈ ریلیٹی ہوتی ہے شاکت بسراج نے جا کے لیڈریشپ کو یہ کہا کہ میرے ہلکے میں میرے کسل کے معاملات ہیں میرا گروپ میرا علاقہ یہ جا رہا ہے کہ میں انڈپینڈنٹ الیکشن لڑوں میں کسی پارٹی کا ڈکٹ نہیں لے رہا تھا اگر اس طرح بھی جاتا میں تحریک انصاف پسل آجاتا میرے ذہن میں یہ بات ہی نہیں کیا سکتا میں پارٹی جوڑنے جا رہا ہوں صحیح ہے شاکت صاحب وقت ہمارے پاس کام ہے آپ تشریف لائیں تو آپ سے تفسیر سے بات ہوگی بہت شکریہ باراللہ آپ نے ہمارے لئے کالا شاکت بسراج صاحب میں واپس آ جاتا ہوں نظامی صاحب شفقت محمود صاحب سے جو ہماری باتجیت ہوئی ہے اس میں صرف ایک چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے ان کو وہ جو ان کی حکومت کے بارے میں کچھ لوگوں کے تحفظات یا تنقید ہے کہ جی آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اس پر ان کی دو ایبزرویشن ہے ایک تو ان کی ایبزرویشن یہ ہے کہ وہ تنقید درست نہیں ہے یعنی پرسیپشن غلط ہے پارکردگی اچھی ہے دکھائی اچھی نہیں گئی اور اس کی وجہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا نہیں ایسا کیا اس کا جو پرائی کی جاڑا وہ میڈیا ہے کیونکہ اس کو اشتہاد نہیں ملے اقتدار میں جو حضرات ہوتے ہیں ان کی نہیں بات کر رہا اس سے پہلے میاں نواز شریف کی بھی ساون کے اندے کو ہرائی ہرائی نظر آتا ہے ان کو تو کوئی خراب چیز نظر نہیں آئے اب مثل جو نیب کا ون سائیڈڈ ہے معاملہ اس کے اوپر میڈیا تنقید کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم لوگ جو ہیں سب پشتہاروں کے لئے کر رہے ہیں صحافت کچھ نہیں ہو رہی یہ تو پی ٹی آئی کا ٹی پی کر رہا ہے ہم سب لفافاق ہو رہے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ ہمیں حق بات کرنی پڑتی اور بعض اوقات اور بڑے بڑے جو قادری جو ہیں وہ حق بات کرنے پہ سینسرشپ کے حوالے سے کئی قسم کے قادران لگاتے ہیں تو کیا ہم سب صرف مشتہاروں کی مار ہے یہ تو بات اگرچہ یہ بات ان کی اخباری مالکان تک یا کچھ لوگوں تک کیا حد تک درست ہے کچھ لوگوں کی درست ہے لیکن وہ مافیا جو ہے جس نے خوب آت رنگے جن کا جو ایک سرغنہ آج کل جیل میں بھی ہے وہ تو ابھی بھی ان کی قوت میں بیٹھے گئے دیکھیں نا جو بڑے بڑے مغربہ جن کو میں کہتا ہوں اور میرا خالق جیسے یہ اشتہار کی پابندی کھلے گی تو سب سے پہلے انہی کو ملیں گے ہاں غریب میڈیا جو ہے اپس رہے اب دیکھیں نا آج ایک بہت بڑے گروپ جو تنخواہیں دے رہے ہیں نا کچھ اپنا چینل بھی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا چیز ہو رہی ہے یہاں سے کئی اور جا رہے ہیں پیسے انہوں نے کئی مینوں سے اپنے کارکنوں کو تنخواہ دیا اور چیز جسٹ نے آج کہہ دیا ان کو کہ اس مینے تک نہیں دیں گے تو میں پھر اور طریقہ جو ہے استعمال کروں گا اور طریقے انہوں نے بتایا جو کہ بڑے خوفناک ہیں تو اب یہ عدلیہ جو ہے یہ بھی کہتی ہے یار کہ دیکھیں نا ایک طرح ذہم دردی بھی ہے مجھے کہ بھئی میڈیا تنخواہیں بھی دیکھ ٹائم پہ چھانٹی بھی نہ کریں اور حکومت کی کوئی ذمہ داری بھی نہ اور ان کو سپورٹ کرنے کی تو یہ تو شفقت محمود صاحب کی تھوڑی سی سیلف سرونگ لوجک ہے ٹھیک ہے اچھا اب آج جو سپریم کورٹ میں نوازشیف صاحب کے خلاف ایک آر جی آئیٹی بن گئی اور خیر ان کی رضا مندی سے بنی ہے پورٹ ٹان مالے جو ہے نہیں نہیں وہ جو پرانا ان کا رازی کیس چل رہا ہے پاک پتن میں دکانوں کا نوٹیفکیشن انہوں نے واپس لیا تھا پچیس نہیں بلکہ پینتیس سال پرانا تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ بطور وزیراعہ نوٹیفکیشن واپس لیا تھا اور پھر وہ بہت سارے لوگوں زمین بیج دی گئے اور خرید لی گئی تو اس پر نوازشیف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے یاد نہیں آئے یا بہت پرانی بات ہے مجھے نہیں پتا تو کہ میں نے کیا یا نہیں کیا یا کیا ہوا ہے تو اس پر پھر انہی کے رضا مندی سے ایک جائیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ جائیٹی نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ کوئی نوٹیفکیشن ویڈرو کیا بھی تھا چیف منسٹر نے یا نہیں کیا تھا نہیں ہاں مجھے بتائیے کہ ایک طرف پینتیس سال پرانے گھڑے بردے وہ کھارے جا رہے ہیں کل پیپلز پارٹی کے ایک ترجمان نے کہا کہ بلاول صاحب کو ہی سختلیر کرتے ہیں تو انہوں نے ایک نوٹس آجاتا ہے اور اس دور کا جب وہ ایک سال کنکی عمر تھی تو ایک طرف فیف منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یار دراصل ہم تو ابھی آئے ہیں ان پار میں تو ہمارا تو کوئی بیگراؤنڈ ہے ہی نہیں کوئی لیکن جہاں اتنے پرانے چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں تو بھرلے ہیں نا جو یہ سارے ہی تو نئے نوویلی دولر نہیں ہیں نا جن کے خلاف نیپ کے کیسز ہیں یہ بنانے جا رہے ہیں وہ کوئی نئے نئے سحصت میں تو نہیں آئے اگر آپ کہیں تو میں نام لے سکتا ہوں وہ پرویز رٹک صاحب جو اتنا ناراض ہوتے ہیں وہ پیپلز پارٹی سے آئے یہاں اپنا پرویز علی صاحب وہ پہلے پی اے میلن کے دستراستے سپیکر بھی رہے ہیں پھر مشرف کے دور میں ریپٹی پرائیم نسٹر بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیئے ہو رہے ہیں تو وہ کون تھی پرانی دور کی باتیں بھئی علیم خان صاحب بھی ہے صحیح یہ بات صحیح ہے شفقہ صاحب نے اس کا جواب بھی نہیں دیا ان سے ہم نے پوچھا بھی کہ آپ کے نیپ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی اثر سے وہ یہی کہیں گے نہیں ہیں دیکھیں نا ایک طرف تو ذات بھی آنی دیکھیں کہ ایک طرف تو ذلوی بخاری صاحب جو ان کو ای سی ال سے بھی جتاہو اٹھا دیئے ہو کہتے ہیں وہ بڑے چھے آدھ بھی ہیں وہ آور سیز پاکستانیوں کے لیے کیونکہ غیر ملکی پاسفورٹ ان کی جیب میں ہیں کہ تم ای سی ال پر دو نہیں لیکن فلان چیز پہ ہو تو یہاں یہ تو ڈبل بہمین ہے ایک ایف آئی اے اور یہ کہتے ہیں جی ہمارا تر لگی کوئی نہیں اچھا دوسرا علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی آج آ گیا اس پر بھی سوشل میڈیا پر تو خیر ایک وہ توفان جو مچا وہ تو مچا اس پر تو ہم اتنا نہیں جاتے لیکن بارحال یہ کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھایا یہ تو بات ڈیکلئر ہو گئی اور اس میں نے فائی پرسنٹ پے کر کے اپنی جائدادیں ڈیکلئر بھی کر دیں جو بیرون ملک تھیں یہ بھی ہو گیا اب علیمہ خان صاحبہ نے جو جائدادیں ایمنیسٹی میں ڈیکلئر نہیں کی تھیں یعنی وہ چھپا گئیں اس پر اب ان کو جرمانہ اور ٹیکس دونوں ملا کر کوئی تین کروڑوں پر انہوں نے ادا کرنے اور اب یوں اس طرح سے ان کی جان بخشی علیمہ خان صاحبہ کی ہوئی ہے حسین اور حسن نواز والا سلوک کیوں نے کیا گیا دیکھیں نا اس میں بات یہ ہے کہ جہانگی ترین بچارے کو تو نکو بنا لیا آپ اس نے فلان چیز رویل نہیں کی تھی فلانا کہ اس کی حق الال کی قبائی تھی یہاں مجھے یہ نہیں سمجھتی کہ ان کے پاس اتنے پیسے آئے کون سے جربانہ دینے کے اور پروپٹیاں بنانے کے میں نے یہ ڈیبیٹ کی کسی سے آج کے باقی لوگوں کے ساتھ اس پر مجھے جو لوجک دیا گیا آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے گا اس پر لوجک یہ دیا گیا کہ انہوں کے پاس کبھی پبلک آفیس ہولڈر نہیں رہا یہ نہیں نہیں ہولڈر نہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کاغذات نامزدگی میں چیزیں نہیں چھپائیں جو کہ جانگی ترین صاحب نے چھپائیں اور لوگوں نے چھپائیں کاغذات نامزدگی چونکہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا کاغذات نامزدگی اس لئے ان کا کیس مختلف لگے سے ٹریش کیا گیا بات یہ ہے کہ عریبان خان جیسی محترمان میں بڑی عزت کرتا ہوں میری تو بہت ہمشیرہ کی طرح ہے بات یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے جس طرح ٹیکنیکلی تو پھر نواز شریف بھی ٹھیک کہتا ہے کہ میرے بیٹے جو ہیں خود مختار ہیں بزنس کر رہے ہیں وہاں مجھ سے کیوں موچتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا جی اس صورتحال میں وہ جواب دے ہی تو بنتی ہے یہ تو ٹیکنیکل اس کی بیسے تو آپ سیکھڑو پاکستانی ایسے ہوں گے جنہوں نے ٹیرن کیا ہوگا سیکھڑو ہاں انہوں نے بیسیکلی جو پروپٹی جو ٹیکس ریٹرنز فائل کی ہیں اس میں یہ جائے زیادہ چھپائیں تو اس کی پائداش میں پھر ان کو یہ جرمانہ کیا گیا اور پلس انہوں نے وہ ادا کرنا ہے اس کا جو ٹیکس جو چھپالی تھی وہ ٹیکس ادا کرنا ہے تو جو انہوں نے دکھا دی دی اس کا فائل پرسنٹ پی کر دیا اب آرحال یہ علی مہدہ جبہ کے حوالے سے ہوا ہے اب ظاہر ہے اس پر جو تفسریں ہوئے ہیں وہ یہ ایک ہے ڈوال سٹینڈر ہے مگر میں یہ اس آرگومنٹ کو کسی حد تک ویٹیج دینے کے لیے ذاتی طور پر تیار ہوں کہ ان کے وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں رہی پلس یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تو کاغذاتیں نامزدگی میں چھوکے نہیں چھپائے اس نے ایک تھوڑا سٹینڈر پر سٹینڈر ہوا چاہی شجاعت حسین کہتے نا مٹی پاوس ٹھیک ہو گیا چلیں جی نظامی صاحب بہت شکریہ مٹی پاوس یہ ہمارے ہی سفتے کا آخریش ہوتا پیر کو انشاءاللہ آخری تھا اس ہفتے کا آخریش ہوتا بہترحال آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ